شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے چپڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم نسٹرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں لیسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ انجوائے بھی کریں گے اور ان سے بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بھی ملے گا بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرسہ شیئر کر رہے ہیں مانی کہتے ہیں کہ میں بیسکلی انڈیا کا رہائشی ہوں لیکن آج کل میں فلپائن میں ہوتا ہوں میں نے دو مارچ کو کینیڈا جانا تھا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ تم مجھ سے مل کر پھر جانا تو میں 28 فیب کو اپنے دوست کو ملنے کے لیے چلا گیا جب میں ان کی گھر گیا تو ان کے گھر کی دیواروں پر جب میں نے ہور کیا تو ان کے گھر کی دیواروں کی اوپر جگہ جگہ پر تاویزات لٹکے ہوئے تھے اور کچھ پر لکھے ہوئے بھی ہوئے تھے اور ان کے گھر کے جتنے بھی کرٹن تھے وہ سب ریڈ کلر کے تھے مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے میں نے جب یہ سب غور کیا اس کے بعد میں نے اپنے دوست سے یہ پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے جس پر اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کے فادر پر کالا جادو کا کسی نے وار کیا تھا اور اس کالے جادو کی وجہ سے اس کے فادر کو وہاں پر جنات نظر آنے لگے تھے اس کے فادر کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ وہ واشرو میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے تھے وہ جب بھی اکیلے ہوتے تھے یا جس جگہ پر بھی ہوتے تھے ان کو جنات بہت زیادہ نظر آنے لگے تھے اور ڈرانے لگے تھے جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے فادر کو انڈیا بھیج دیتے ہیں کیونکہ جب اس گھر میں وہ پوجہ پارٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ جنات بقاعدہ ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے الٹا تم لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے جس پر ان کے فادر کو انڈیا بھیج دیا گیا جب ان کے فادر وہاں انڈیا میں گئے تو وہاں پر انہوں نے کسی اللہ والے سے سب کچھ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ان کو یہ سب جنات ایک دم سے کیوں نظر آنے لگے ہیں جس پر انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر کالا جادو کیا گیا ہے اور کالے جادو کے ذریعے ان پر جنات پھینکے گئے ہیں میں اس کی باتیں سنتا رہا مجھے کافی زیادہ تعجب بھی ہوا پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اس کے بعد ہم لوگ تقریباً دس بجے سو گئے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بہت عجیب سی میری کیفیت ہو رہی تھی تقریباً بارہ بجے میری آنکھ کھلی رات بارہ بجے میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا وہاں پر بہت سب کچھ عجیب سا تھا جو ہی میں اٹھ کر واش روم میں گیا تو واش روم کا دروازہ خود بہ خود بند ہو گیا مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگ گیا جیسے ہی میں آ کر دوبارہ وہاں پر لیٹا کہیں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے ایک خواب دیکھا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جس بیڈ پر میں سو رہا ہوں میری بیک سائیڈ پر کالے کپڑوں میں کوئی لیٹا ہوا ہے میں بہت زیادہ در گیا کہ یہ سب کیا ہے اور جب خواب میں ہی میں بیک سائیڈ پر چہرہ کر کے دیکھنا چاہ رہا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر کالے لیباس میں جو کوئی بھی لیٹا ہوا تھا اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اس کے چہرے کے اوپر پیلو تھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو اور میری آنکھ کھل گئی صبح چار بچے تک مجھے نیند ہی نہیں آئی میں اتنا زیادہ خوفزدہ تھا جب صبح میرا دوست جا گا تو میں نے اسے یہ ساری بات بتائی جس پر میرے دوست نے کہا کہ اس کے فادر کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا ان کو بھی پہلے ڈرانے خواب آتے تھے اور ان میں جنات نظر آتے تھے اور اس کے بعد وہ جنات بہت زیادہ واضح ہو گیا اور وہ نظر آنے لگ گئے اس نے یہ بھی بتایا کہ ان اللہ والے نے یہ بتایا تھا کہ جس نے بھی تمہارے اوپر کالا جادو کروایا ہے کالے جادو کے ذریعے تمہارے اوپر جنات بھیجے ہیں وہ ایک مرغے کے اوپر عمل کر رہے ہیں جیسے جیسے ادھر مرغہ ختم ہوگا تمہاری بھی جان ختم ہو جائے گی اس کے فادر کے دل میں بہت درد رہنے لگ گیا تھا پھر ان اللہ والے نے یہ بھی بتایا کہ جب رات کے دو یا تین بجے کا پہر ہوتا ہے تمہارے گھر میں جادو کے ذریعے کچھ پرندے آتے ہیں اور وہ پرندے تمہارے گھر کا سارا حال دریافت کر کے جا کے اس عامل کو بتاتے ہیں جو تم پر جادو کر رہا ہے ہم لوگوں نے جب غور کیا تو یہ بات بالکل سچ تھی رات کے دو سے تین بجے کے پہر کے درمیان ہم لوگوں کے گھر میں پرندے آتے تھے بہت عجیب و غریب پرندے ہوتے تھے اس عامل نے اس اللہ والے نے ان کے جادو کی کاٹ کرنا شروع کر دی اور اس نے بھی ایک مرغہ مگوایا جس کی اوپر وہ اپنا عمل کرنے لگیا میرے فادر کو بچانے کے لیے دوسری دفعہ جب انہوں نے جادو کا وار میرے فادر پر کیا تو ہم لوگوں نے نوٹس کیا وہ جو پرندے رات کو ہم لوگوں کے گھر آتے تھے وہ انہوں نے چھکو پکار کرنا شروع کر دی یعنی وہ وار انہوں نے اور زوردار کر دیا اور دوسری طرف وہ اللہ والے میرے فادر کو بچانے کے لیے ایک مرغے کی اوپر عمل کر رہے تھے جس سے میرے فادر کی حالت پہلے تو بہت زیادہ خراب ہوئی لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ سے وہ بلکل ٹھیک ہو گئے ان اللہ والے نے اس جادو سے بھیجے ہوئے جنات کے وار کو ختم کر دیا اور میرے فادر کو بچا لیا یہ بھی ریسنٹلی میرے دوست کی زنگی میں ایک ہیپننگ ہوئی تھی جس کو میں خود دیکھ کر آیا ہوں اور میں خود فیل اور فیس کر کے آیا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ مانی آپ کا بسنرز استقفر اللہ کرنا چاہیے پتہ نہیں لوگ اتنے ظالم کیسے ہو جاتے ہیں کیسے وہ اتنا دل گردہ نکال لیتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو جان لیوا حد تک تعویز وغیرہ کرواتے ہیں استقفر اللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور وہ جو ایسے عامل ہوتے ہیں جو ایسے جادوگر ہوتے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ کسی بھی انسان کی زنگی کے اوپر کوئی کبھی بھی وار نہ کر سکے میں نے یہ بات ایک دفعہ پہلے بھی سنی تھی یہ جو کسی انسان کی زنگی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگر جانوروں کا استعمال کرتے ہیں پرندوں کا استعمال کرتے ہیں بلکہ ایک بہت فیمس جادوگر بھی تھا اس کے بارے میں بھی میں نے سنا تھا یہ بھی کسی نے واقعہ شیئر کیا تھا وہ جب کسی انسان کو جانی نقصان پہنچاتا تھا تو وہ ایک بلی کو زندہ بلی کو باندھ کر اس کے اوپر عمل کرتا تھا تڑپ تڑپ کر وہ بلی مرتی تھی اور اس انسان کی حالت وہ ہو جاتی تھی وہ انسان بھی مر جاتا تھا استقفراللہ اللہ ایسے مختی دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اللہ ایسے جو عمل کرتے ہیں جو ایسے وار کرواتے ہیں اللہ ان کو اپنی ہدایت دے وہ جب بھی کسی کے لیے ایسا کچھ کرنا چاہیں وہ کبھی بھی نہ کر سکے اللہ ان کو ہدایت دے اللہ سے توبہ استقفار اور معافی مانگنی چاہئے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی انڈیا ہیدراباز سے میں ہیدراباد انڈیا کے رہائشی ہوں ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں کے ساتھ ایک ہیپننگ ہوئی ہے ہم لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک گھر خریدا اس گھر کا رینٹ بہت ہی کم تھا اس گھر کو جب ہم نے خریدا اس گھر کو ہم لوگوں نے رینٹ پر لیا ہم لوگ وہاں پر ایز پینگ گیسٹ گئے وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا اور جتنا اس کا رینٹ تھا وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھا شروع شروع میں تو اس گھر میں ہم لوگوں کو بہت سکون ملا وہ گھر ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا ہم لوگ فیملی میمبر چار ہیں ہم دو بہنے اور ہم لوگوں کے پیرنٹس میں میری بہن اور میری امی ہم لوگ ایک روم میں سوتے ہیں میرے بابا دوسرے روم میں سوتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا رات کا ٹائم تھا میرے بابا جس روم میں سو رہے تھے آدھی رات کا ٹائم ہوا ان کی آنکھ کھلی تو ان کو اس طرح سے محسوس ہوا کہ انہوں نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی ہے وہ رونے کی آواز اس طرح سے تھی کہ کوئی بڑے پرسرار انداز میں کوئی عورت سسکیے لے کر رو رہی ہے میرے فادر بہت زیادہ خوف صدا ہو گئے انہوں نے آیت القرصی اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی جب صبح ہوئی تو انہوں نے یہ بات ہم لوگوں کو بتائی ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ابھی تو اس گھر میں شیفٹ ہوئے ہوئے ہمیں تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں تو یہ سب کیا ماجرہ شروع ہو گئے اب دن بر دن حالات بہت زیادہ خراب ہونے لگتے وہ جو بھی غیر مرے مخلوق اس گھر میں تھی جو بھی آنسیب تھے وہ ہم لوگوں کا نام لے کر ہمیں پکارتے تھے دن کے ٹائم وہ ہم لوگوں کو آوازیں دیتے تھے کبھی آواز کسی کمرے سے آتی تھی تو کبھی آواز کسی کمرے سے میرے فادر جس روم میں سوتے تھے جہاں پر انہوں نے عورت کے رونے کی آواز سنی تھی انہوں نے اس روم کو چھوڑ دیا اور دوسرے روم میں سونے لگے اس روم میں ہم لوگوں نے چیئرز اور سوفے سیٹ کر دیے اس روم کو ہم نے بلکل ایک لیونگ روم بنا دیا کہ وہاں پر اٹنا بیٹنا شروع کر دیا اور میرے فادر نے وہاں پر سونا چھوڑ دیا آدھی رات کا ٹائم ہوا میری امی کی آنکھ کھلی وہ پانی پینے کے لیے اٹھی جو ہی وہ ہم لوگوں کے روم کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پر وہ روم تھا جیسے میری امی وہاں سے اپنے روم سے باہر نکلی تو ان کی نظر پڑی وہ کیا دیکھتی ہیں اس روم میں چیئر کے اوپر کوئی شخص بیٹھا ہے وہ جو شخص ہے کت کاٹ میں بہت انچا لگ رہا ہے میری امی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس کی بلکل سائیڈ نظر آ رہی تھی جب میری امی نے اس پر غور کرنا چاہا تو وہ اس کا سائیڈ پوسٹ بلکل کلیر تھا وہ چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا میری امی بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ ہمارے گھر میں کون آ گیا ہے جیسے میری امی نے وہاں پر قریب جا کر دیکھنے کی کوشش کی وہ جو بھی جنات یا آسیب وہاں پر روپ لے کر بیٹھا تھا وہ غائب ہو گیا ہم لوگ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے ہم لوگوں کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ گھر آسیب زیادہ ہے اس سے پہلے کہ وہ جنات وہ آسیب ہمیں نقصان پہنچاتے انہوں نے اپنا آپ تو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا ہم نے ڈر کر وہ گھر چھوڑ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس مخلوق نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے یہ بلکل ریسلٹ لی ہم لوگوں کی زندگی میں کچھ واقعات ہوئے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے انڈیا ہیدر آباز سے بہت شکریہ نہیں ہے آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے دیسنرز ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جو جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اس کو لوگ بہت سستے داموں میں یا تو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں یا رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو ضرور وہاں پر ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو انسان سے چھپایا جا رہا ہوتا ہے کبھی بھی کوئی جگہ رینٹ پر لینے سے پہلے کبھی بھی کوئی جگہ خریدنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ سے ضرور کسی صاحب علم ہستی کے ساتھ اس کو دکھایا کریں وہاں پر ان کو وزٹ کروایا کریں کہ اگر وہاں پر ایسا کچھ ہو تو وہ آپ لوگوں کو اس سے محفوظ رکھیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محسنہ بطول شیئر کر رہی ہیں اسلام آباز سے محسنہ کہتی ہے میرے خالو کے فادر کی زنگی کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میرے خالو نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ابو نے انہیں یہ کہانی سنائی تھی یہ پرانے دور کی بات ہے ان کے ابو کے بھائی کی شادی تھی تو اس دور میں لوگ پیدل جا کر دوسرے گاؤں میں شادی کا انویٹیشن دیا کرتے تھے میرے خالو کے ابو بھی اپنے بھائی کی شادی کا انویٹیشن دینے کے لیے اپنے ریلیٹیفز کو دوسرے گاؤں میں گئے ہوئے تھے وہ پیدل ہی وہاں پر گئے تھے وہاں پر انہوں نے جا کر ان کو شادی کے لیے انوائٹ کیا اب انہوں نے وہاں سے واپس آنا تھا راستہ تین چار گھنٹے کا تھا تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ٹائم کے ساتھ ہی نکل جاتا ہوں تقریباً جب وہاں سے نکلے تب اثر کا ٹائم تھا اس جگہ کو کروس کرتے کرتے دو گھنٹے گزر گئے تو مغرب ہو چکی تھی وہ ایک ایسے راستے سے سنسان بیابان راستے سے گزر رہے تھے جہاں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا وہ راستہ بلکل ایسے تھا جیسے کوئی جنگل کا علاقہ ہو جیسے وہ وہاں پر چل رہے تھے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی بیک سائٹ پر بھی ان کے ساتھ کوئی چل رہا ہے ان کے پیچھے برابر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے انہوں نے جب غور کرنا چاہا پیچھے پلٹ کر دیکھنا تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کو قدموں کی آواز آ رہی تھی اور جنگل کا علاقہ تھا وہ سمجھ تو چکے تھے کہ بات کچھ اور ہے چکر کوئی اور ہے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہے جیسے ہی وہ رکتے تھے وہ قدم رک جاتے تھے انہیں فاضی احساس ہو گیا تھا کہ کوئی غیر مرے مخلوق ان کا پیچھا کر رہی ہے کبھی وہ قدم غائب ہو جاتے تھے تو کبھی وہ قدم بہت قریب محسوس ہوتے تھے وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے ان کے پاس ٹورچ بھی تھی جیسے ہی وہ تیزی کے ساتھ اس راستے پر چلتے ہو جا رہے تھے اور انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کا نام رحمدین تھا جیسے ہی وہ اس جگہ پر گئے ابھی مزید آگے جا رہے تھے تو ان کو وہاں پر کمرہ نما کچھ محسوس ہوا انہوں نے کہا میں تھک بھی بہت زیادہ گیا ہوں رات بھی کافی زیادہ ہو گیا عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے اور میرے پیچھے اب غیر مرے مخلوقات بھی جیسے مجھے فالو کر رہی ہے کیوں نہ میں تھوڑا سا یہاں پر ریسٹ کرنوں جیسے وہ اس کمرہ نما جگہ پر گئے تو جب انہوں نے اندر جا کر دیکھا وہ ایک مسجد تھی جو وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی تھی جنگل کے علاقے میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک مسجد میں تھے انہوں نے فوراں دروازہ بند کر دیا وہ مسجد جس کی بھی تھی وہ وہاں پر اس ٹائم نہیں تھے وہاں پر ایک پسٹل بندوق بھی رکھی ہوئی تھی شاید وہ لوگوں نے اپنی حفاظت کیلئے رکھی ہو انہوں نے اس بندوق کو اپنے پاس رکھ لیا اور دروازہ بند کر کے لیٹ گئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا تو ایک دم سے دروازے کی اوپر دستک ہوئی اور باہر سے آواز آئی رحمدین دروازہ کھولو میں تمہارا باپ آیا ہوں جبکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ یہ غیر مری مخلوقات ہیں جو روپ بدل کر ان کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی اب انہیں بالکل یقین ہو گیا تھا کہ یہ غیر مری مخلوقات ہیں انہوں نے بندوق بالکل اپنے پاس کر کے رکھ لی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک مسجد کے اندر ہیں وہ مسجد ہونے کی وجہ سے وہ مخلوق اندر نہیں آ سکتی تھی تھوڑی ہی دیر گزری اس مخلوق نے ان کی والدہ کی آواز میں بولنا شروع کر دیا بیٹا دروازہ کھولو میں تم سے ملنے آئی ہوں تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہے یہاں تک کہ آدھی رات تو کیا فجر کا ٹائم ہو گیا وہ مخلوق مختلف آوازیں نکال نکال کر ان کے رشتہ داروں کی ان کا نام لے لے کر ان کو بلاتی رہی جو ہی فجر کی آزان ہوئی اس نے کہا کہ میں چڑیل ہوں تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا جب تم اس سنسان راستے سے گزر رہے تھے میں تمہارا پیچھا کر رہی تھی اگر تم پیچھے پلٹ کر دیکھتے میں تمہیں وہی مار دیتی تم نے دروازہ نہیں کھولا میری بات نہیں سنی اور میری آواز کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا اس لئے تم بچ کے ہو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہاں پر فجر کی نماز ادا کی اور پھر واپس گھر آگے اور انہوں نے یہ توبہ کر لی کہ دوبارہ کبھی بھی رات کے ٹائم میں اس سنسان راستے سے نہیں گزروں گا یہ ہم لوگوں کے خالو کے فادر کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ موسنا بطول آپ کا رسنرز یہ بات ٹھیک ہے کہ پرانے دور میں تو جنات بہت زیادہ ہوتے تھے اور اس دور میں یہی تھا کانسپٹ کے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے کافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے کسی کی طرف جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے اس دور میں وہ رواج ہوا کرتے تھے تو وہاں پر جنات اپنا آپ ظاہر کرتے تھے کسی سنسان راستے سے جب کوئی گزرتا تھا یہاں تک کہ کوئی کافلے بھی گزرتے تھے تو ان پر بھی جنات حملہ کرتے تھے جب بھی کسی ویرانے سے کسی جگہ سے کسی عورت کی آواز میں کوئی آواز آپ کو دے تو کبھی بھی رپلائی نہیں کرنا چاہیے کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کسی بھی مخلوق کی کوئی آواز آپ کو دے اس کو رپلائی کریں تو وہ آپ پر ہاوی ہو جاتا ہے وہ آپ کو جانی نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے آپ لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کوئی بھی اللہ والے جب کسی انسان کو کسی عمل کا توڑ بتاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ فلان چیز تم نے کسی ویرانے میں پھینک کرانی ہے فلان چیز تم نے کسی نہر میں پھینک کرانی ہے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا کسی آواز کا جواب نہیں دینا وہ اسی لئے کہتے ہیں کہ جب کسی جنات کے اثر کو توڑا جاتا ہے تو کسی جگہ پر کچھ وہ اپنے عمل کے ذریعے ان کو پھینکنے کے لئے کہتے ہیں تو وہ جنات وہاں پر اس ٹائم حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اللہ سے رہے مانگا کریں کہ اللہ آپ سب کو ہم سب کو بیانک حملوں سے محفوظ رکھے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محب خان شیئر کر رہے ہیں محب خان کہتے ہیں میں کراچی سے ہوں اور ہم لوگوں کے پھوپا بھی یہی پر رہتے ہیں میں ان کی بیٹی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں سوری میں آپ ہپا بول گئی ان کے تایا ابو کی بیٹی کی زندگی میں ایک کہانی ہے رسنرس کہانییں بہت زیادہ ہوتی ہیں میں پڑھتی ہوں اور پڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو کچھ ورڈز آگے پیشی ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تایا ابو کی بیٹی جن کا نام سبا تھا انہوں نے اپنے گھر میں ایک بادام کا درخت لگایا یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے چھے ماہ کے اندر اندر ہی وہ درخت بہت زیادہ گروہ کر گیا یہی نہیں اس کی اوپر بقاعدہ بادام بھی لگنے لگ گئے ہم لوگ وہ توڑ کر کھایا کرتے تھے بہت مٹھا بھل تھا اس درخت کا وہ درخت بہت زیادہ گھنا ہو گیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے تایا ابو کی بیٹی سبا اس درخت کے نیچے چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے پتہ نہیں انہیں کیا ہوا دیکھ رہی تھی کہ اس کو ایک دم سے کیا ہو گیا اس کے بعد انہوں نے عجیبوں قریب آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا پہلے انچا انچا رونے لگ گئیں پھر انچا انچا ہسنے لگ گئیں پھر ان کے ہاتھ پاؤں مرنے لگ گئیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے ایک دم سے وہ کہنے لگیں ہمیں بہت سب بھوک لگی ہے ہمیں کھانا دو تائیما نے جیسے ایک نارمل انسان کی خوراک ہوتی ہے ان کو دو روٹییں دے دی وہ کبھی ایک یا کبھی ڈیڑھ روٹی کھاتی تھی وہ پلک چھبکتے میں انہوں نے وہ روٹی کھا لی اور کہنے لگی مجھے اور دو یہی نہیں ہات پاٹ میں تقریبا بارہ روٹییں رکھی ہوئی تھی وہ کھا کر بھی کہہ رہی تھی مجھے اور دو مجھے بھوک لگی ہے تائیما نے فوراں تائیابو سے کہا کہ بات کچھ اور ہے اس کے ساتھ یہ کچھ عجیب و غریب سی حرکتیں کہہ رہی آپ جا کر مولوی صاحب کو بلا کر لیں جو ہی مولوی صاحب آئے مولوی صاحب نے پانی دم کیا ان کے اوپر دم کیا تو وہ بے ہوش ہو گئی مولوی صاحب نے کہا اس کے اوپر کسی غیر مرے مخلوق کا اثر ہوا ہے تو اب یہ ٹھیک ہے ابھی تین چار دن ہی گزرے ہوں گے وہ کچھ بہتر ہوئی نارمل ہوئی تین چار دن کے بعد ان کی پھر وہی حالت ہو گئی انہوں نے پھر چیخنا شروع کر دیا پھر ہاتھ ماؤں ٹیڑے ہونے لگے پھر وہ انچی انچی آوازیں نکالنے لگیں اور اب وہ اتنی بے قابو ہو گئی تھی کہ وہ بھاگ بھاگ کی گھر سے باہر نکلتی تھی سب بہت زیادہ ڈر گئے کسی نے ایک عامل صاحب کا بتایا ان کے پاس گئے انہوں نے جب حساب وغیرہ لگایا کچھ تعویز وغیرہ دیئے انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو آپ لوگوں کے گھر میں درخت ہے اس درخت کو کاٹ دو یہ اس درخت پر کچھ جنات ہے تو اس درخت کو تم کاٹ دو جیسی تایابو نے آ کر وہ درخت کاٹا وہ جو مخلوق تھی میری کزن کے اوپر حاضر ہو گئی اس نے کہا کہ میرا یہ گھر تھا میں جن ہوں تم نے میرا گھر کاٹا ہے میں تم لوگوں کو برباد کر دوں گا تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ان کی حالت پھر وہی ہونے لگ گئی جہاں جہاں کسی نے بتایا ان کو لے کر گئے بڑے تعویز وغیرہ کیے ان کی حالت میں کوئی صدہار نہیں آیا ان کے گھر کے حالات بد سے بد تر ہو گئے دو بھائی کمانے والے تھے کسی چیز میں برکت نہ رہی وہ لوگ فاکوں پر آ گئے ان لوگوں کی حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ ان لوگوں کو وہ گھر بیشنا پڑ گیا اس کے بعد میرے جو کزن تھے یر تایابو کے بیٹے کو تارگٹ کلنگ میں کسی نے مار دیا میری جو تائی امہ تھی ان کو رو رو کے برین ٹیومر ہو گیا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی میرے کزن کی بھی ڈیتھ ہو گئی ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تب کسی نے جا کر ایک اور عامل صاحب کا بتایا وہ اللہ والے بزرگ تھے ان کے پاس گئے انہوں نے سارا کچھ چیک کیا انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کسی نے بہت غلط عمل کروایا ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھوں وہ درخت کٹوا دیا تھا اس درخت کو کٹنے کی وجہ سے وہ جن آپ کے دشمن بن گئے جننات بن گئے پہلے ان جننات کو اس بچی سے ہٹانا تھا پھر ان جننات کو اس درخت تک محدود کرنا تھا اس جننات کی وجہ سے آپ کے یہ حالات ہوئے ہیں پھر انہوں نے تعویز وغیرہ دیئے میری کزن کو تعویز دیئے ان کو پلائے پھر وہ ماشاءاللہ کافی عرصہ وہ ٹھیک رہی پھر ایک دفعہ وہ اور ان کی بہن ہماری گھر آئی ہوئی تھی میں بھی اس وقت چھوٹا تھا اتنی سینس نہیں تھی ان باتوں کی کہ سب کیا ہو رہا ہے میں دیکھتا ضرور تھا میرے بھائیوں نے انہیں چھڑنا شروع کر دیا تم پر جن ہے ہم بھی دیکھتے ہیں تم پر کون سا جن ہے یہ ہے ان کی بہن بڑا منع کر رہی تھی کہ اب ایسی باتیں نہ کریں ان کو منع کیا گیا ہے کہ اس بارے میں ذکر نہیں کرنا آدھی رات کا ٹائم ہوا میری کزن کی پھر وہی کنڈیشن ہو گئی ان کی حالت بہت خراب ہو گی ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے اور ان کی پھر وہی سیچویشن ہو گی پھر ان کو ان کے پاس لے کر گئے پھر انہوں نے دوبارہ سے ان کا سارا عمل کیا اور ان کو یہ کہا کہ کبھی بھی دوبارہ ان کے آگے اس چیز کا ذکر نہیں کرنا پھر میری کزن جو تھی اللہ کا شکر ہے اب وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں اب ان کی شادی ہو چکی ہے بہت شکریہ محب کان آپ کا لسنرز اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کون سی جگہ پر کب کیا چیز اپنا بصیرہ کر لے اپنا ٹھیکانہ بنا لے کل بھی کومنٹ میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ کہتی ہیں کہ پوٹی ون ڈیز تک اگر کوئی جگہ خالی رہے تو وہاں پر جنات آ جاتے ہیں لسنرز اس بات کے بارے میں میں نے بھی سنایا کہ جو جگہ اکتالیس دن تک خالی رہے وہاں پر جنات اپنا بصیرہ کر لیتے ہیں اسی لئے کہتی ہیں کہ بلکل بھی کسی جگہ کو ویران نہیں چھوڑنا چاہیے بلکل بھی کسی جگہ کو بند نہیں کرنا چاہیے وہاں پر نماز قرآن پاک پڑھتے رہنا چاہیے آتے جاتے رہنا چاہیے جو درخت ہوتے ہیں کچھ درخت آسیب زدہ ہوتے ہیں درختوں کے اوپر جنات کا بصیرہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہاں پر بھی وہ جو جنات تھا اس درخت کو نہ کٹنا ہو انہوں نے اس کو کٹوا کے تو اس پورے گھر کو برباد کروا دیا اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے اپنا اللہ سے توبہ استقفار کرنی چاہیے پلیز نماز پڑھ کے اپنے لئے دعا مانگا کریں اللہ آپ سب کو ہم سب کو بیانک حملوں سے محفوظ رکھیں کل آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ پھر کوئی نئی سٹوری ہوگی آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپچن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی ہے کیسی لگی کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاوں میں یاد رکھا کریں تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان تینکیو فور واشنگ